انجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات کا معاملہ منیر احمد کی طرف سے ازر صدیق ایڈوکیٹ نے الیکشن کمیشن کو بائیس مارچ کا فیصلہ واپس لینے کے لئے مراسلہ لگ دیا حد میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصلہ آئین و قارون کے خلاف فرضی اور توہینی عدالت ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کرتے ہوئے آئین کو رون ڈالا لاہور ہائی کورٹ میں کہتے تھے کہ الیکشن کی ڈیڈ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا چیف سیکٹری اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کہے گا کروا دیں گے ہم اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ آنٹھ اکتوبر کو ملک میل آر ٹھیک ہو ہوں گے ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی لائل آرڈ ٹھیک ہو جائے گا یہ ڈگوز لے ہیں اور یہ جو آج الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول آگے لے گئے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی توہین ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی توہین ہے الیکشن کمیشن کو ایک خاطر لکھا جا رہا ہے مراصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر اپنا یہ فیصلہ واپس لیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے اگر وہ الیکشن ہی کرانا سکتا تو پھر ملکی پیسے کا خزانے پر بوجھ تو یہ بننا ہی بننا ہے سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے